ہیلیو گائز تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یانگزاو شاومنگ کو ان کی جائدات کے بارے میں بتایا جاتا ہے شاومنگ یانگزاو سے کہتی ہے کہ تم سارے پیسے رکھ لو اور تم اس اچھے سے سمال بھی زکتے ہو یانگزاو شاومنگ کے کان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ سب کر کے تم یہ مس سمجھنا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اب نیکسینہ میں شاومنگ کے کمرے کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اتنے میں یہاں پر یانگزاو آتا ہے اور شاومنگ کو دیکھنے لگتا ہے وہ شاومنگ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو شاومنگ کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں جس پر یانگزاو کہتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں کہ تم ایک گھر رینٹ لے سکو شاومنگ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گی لیکن اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی وہ اپنا بیک لے کر یہاں سے جانے لگتی ہے تو یانگ شاہ اس کے ہاتھ سے بیک چھینتا ہے اور زور سے زمین پر مارتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی اور کہتا ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو تمہارے پاس تو تمہاری ماں کی علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں شاومنگ یہ سن کر رونے لگتی ہے تو یانگ شاہ اس کے آسو صاف کرنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے لاتا ہے لیکن شاومنگ اس کا ہاتھ ہٹا دیتی ہے تو وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ہے اور کال لگاتا ہے اور کہنے والا ہوتا ہے کہ شاومنگ کی مدر کے ٹریٹمنٹ کو روک دیں اتنے میں شاومنگ ہاں کر دیتی ہے پھر وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے گلے سے لگاتا ہے لیکن شاومنگ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور شاومنگ خود پر افسوس کرتی ہے کہ جس لڑکے سے میں نے محبت کی تھی وہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا وہی یونگ شاو کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات سے بہت دکھی ہے جو اس نے شاومنگ کے ساتھ کیا اور شاومنگ کے دیئے ہوئے بیچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نیکس سین میں یونگ شاو اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کا سیکریٹری آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں کل سے آفیس جانا ہے اور وہی ریسٹرنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے کہ کنگ شاہن اپنے بیٹے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ یانگ شاو اور شاومنگ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جسے سن کر جیانگ زی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یانگ شاو اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں آپ پر انکل فینگ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ریٹائمنٹ لے رہا ہوں میری اب عمر نہیں رہی کہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں یہ شاوگوین ہے میرا بھتیجہ یہ اچھے سے تمہارا خیال رکھ سکے گا پھر یہ شاوگوین کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے باس ہیں اور تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے اتنے میں وہاں پر شاومنگ آ جاتی ہے اور وہ اس سے ہیلو ہائی کرنے لگتی ہے اسے بتا چلتا ہے کہ انکل فینگ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے یہ انگزاؤ کہتا ہے کہ تمہیں اور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بتاؤں یہاں پر کیو آئی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ آج میری یونیورسٹی کا لاز ڈے ہے اور میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں تو کیا میں جا سکتی ہوں پھر وہ اسے ہاں کہہ دیتا ہے اور یہ انکل فینگ کے ساتھ یونیورسٹی آتی ہے انکل فینگ شاومنگ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے مگر ابھی وہ ذرا غصے میں ہے تم اس کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اسے کبھی بھی مت چھوڑنا پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں اور شاومنگ اپنی کلاس میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں شاومنگ کو لوگوں کا اس طرح سے دیکھنا اسے بڑا آکورٹ لگتا ہے سامنے زی ٹانگ اور یینگ شی بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو شاومنگ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے ٹیچر شاومنگ کو آواز دیتے ہیں لیکن شاومنگ نہیں سنتی وہ اپنی سوچ میں گم ہوتی ہے پھر سب شاومنگ کو دیکھنے لگتے ہیں اب رات کا سین دکھایا جاتا ہے کہ شاومنگ یونیورسٹی سے گھر پر آ جاتی ہے یینگ زاؤ اس سے کہتا ہے کہ تم کبھی تو پہلے اتنا لیٹ نہیں آتی تھی اب کیا ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آو اور مجھے ڈریس اپ کرو پہلے تو شاومنگ بنا کرتی ہے لیکن پھر وہ آ جاتی ہے اور اسے جیکٹ پہناتی ہے یینگ زاؤ کو شاومنگ پر بہت ترس آتا ہے لیکن وہ اپنی فیلنگز کو ظاہر نہیں کرتا شاومنگ اسے پیچھے سے پکڑ کر گلے لگا لیتی ہے اور یہاں پہ یینگ زاؤ بھی کچھ نہیں کہتا وہ خود بھی شاومنگ کو حق کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے لیکن اسے جیسے یاد آتا ہے کہ اس کی ماں کی وجہ سے میرے پاپا کی دیت ہوئی ہے وہ اسے فوراں خود سے دور کر دیتا ہے اور پھر اس اپنے کمرے سے نکال دیتا ہے اور خود بھی کمرے کی گیٹ پر کھڑا ہو کر رونے لگتا ہے اب نیکسینہ میں بار کا دکھایا جاتا ہے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں جن میں سے ایک جیانگزی بھی ہوتا ہے جیانگزی اپنی فرینڈز کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے وہیں اکیلے یینگزو بھی آیا ہوتا ہے اور وہ شاومنگ اور اپنے بارے میں سوچ کر بہت سیڈ ہوتا ہے اور ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے پھر یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے سونلنگ تین گنڈوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھنے لگتے ہیں انہیں وہ پسند آتی ہے سونلنگ ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے برابر میں آ جاتے ہیں اور اسے بتمیزی کرنے لگتے ہیں سونلنگ بہت ایٹیٹیوڈ اور کانفرنس والی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتے پھر یہاں پر یینگزو آتا ہے وہ ان سے لڑتا ہے اور اس سے بچاتا ہے سونلنگ یہ لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے یینگزو بہت زیادہ پسند آتا ہے پھر جینگزی کھڑا ہوتا ہے اور یینگزو کو یہاں سے باہر لے جاتا ہے یہ لوگ کالیج فرینڈز ہیں اور یہ لوگ ساتھ باکسنگ بھی کرتے تھے یہ دونوں یہاں پر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سونلنگ آ جاتی ہے وہ آتے ہیں یینگزو سے فری ہونے لگتی ہے جس پہ یینگزو کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس جگہ پر نہیں آنا چاہیے لیکن اگر تم آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود کو پروٹیک کرنا آتا ہے یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو جینگزی کہتا ہے کہ تم اس کی بات کا برا مت ماننا وہ بہت اچھا لڑکا ہے اب نیکسینہ میں گھر کا دکھایا جاتا ہے کہ شامنگ نیچے آتی ہے پانی پینے وہ پانی پی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یینگزو آتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرنک ہوتا ہے شامنگ اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اسے روم تک چھوڑتی ہے اسے بیٹ پلٹ آنے لگتی ہے تو وہ اس کے اوپر ہی گر جاتا ہے شامنگ اسے بہت ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور شامنگ سے نہیں ہٹتا کیونکہ وہ ڈرنک ہوتا ہے وہ شامنگ کے قریب آ جاتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے شامنگ کو بہت آکوٹ لگتا ہے اور وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے پھر یینگزو اس کے ہاتھوں کو ٹائٹ سے پکڑ لیتا ہے اور اسے کس کرتا ہے پھر یینگزو بھی کوئی کوشش نہیں کرتی اور ڈائریک رونے لگتی ہے وہاں سے ہٹتی ہے اور پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے پھر بھاگتے ہوئے اپنے روم میں آتی ہے اور بہت روتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یینگزو اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا نیک سین صبح کا دکھایا جاتا ہے کہ یینگزو نیچے آ رہا ہوتا ہے اور اسے رات کا سارا سین یاد آ جاتا ہے وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کے بیٹھتا ہے اور شامنگ سے کل کیلئے معافی مانگتا ہے شامنگ اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پہلے کی طرح نہیں رہ سکتے یہ سن کر یینگزو چھڑ جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر آفیس چلا جاتا ہے اس کے بعد شامنگ اپنے ڈاک کو پکڑ لیتی ہے اور رونے لگتی ہے اب کار کا سین دکھایا جاتا ہے یینگزو اپنے ایسسٹن کے ساتھ بیٹھ کر کام کی بات کر رہا ہوتا ہے پھر وہ انکل لنگ کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر دیا اب یہ لوگ آفیس پہنچ جاتے ہیں اور نیکس سین ہمیں میٹنگ کا دکھایا جاتا ہے یہاں کنگ شینگ یینگزو کے فادر کی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں یینگزو اندر آتا ہے اور اسے یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن وہ پھر بھی انہیں کچھ نہیں کہتا اور یہاں پر بورڈ میٹنگ سٹارڈ ہوتی ہے یہاں سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کنگ شینگ ایج والے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے جبکہ یاو زینگ بہت ینگ ہے اور انہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو کنگ شینگ ایجا چیئرمنٹ ٹھیک رہیں گے اور ان کے پاس سیونٹین پرسنٹ شیئر بھی ہیں جبکہ یینگزو کے پاس سرور صرف ایٹ پوائنٹ فائف شیئرز ہیں پھر انکل لنگ کھڑے ہوتے ہیں اور یینگزو کا ساتھ دیتے ہیں لیکن کیوں کہ زیادہ تر لوگ کنگ شینگ کی طرف ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بھی کچھ نہیں کہہ پاتے پھر یینگزو سب کو ایک ڈاکومنٹ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی بہت بری حالت میں چل رہی ہے اور پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت رسک لیے ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھایا ہے تو اس بار میں بھی رکس لوں گا جس پر انکل لنگ کہتے ہیں کہ یینگزو سعی کہہ رہا ہے کمپنی کو اپنے آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور میٹنگ کو سوچ سمجھنے پر اسکپ کیا جاتا ہے پھر یینگزو اپنے اسسٹنٹ یینگ کے ساتھ اپنے فادر کے آفس میں آتا ہے وہ اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے جہاں پر اس کے فادر کام کیا کرتے تھے یین اس سے کچھ چینجنگز کا بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر سب کچھ ایسا ہی رہنے دو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی یادوں کے ساتھ ہی یہاں پر کام کروں وہیں شاومی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ یینگزو کے دیئے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ باکس میں سے ایک گولڈ میڈل کو نکالتی ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے پاسٹ کو سوچنے لگتی ہے کہ ایک دن وہ بہت بیمار تھی اور اس نے ایک پرفارمنس دینی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں دے پائی وہ اپنے روم سے نکل رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یینگزو آتا ہے اور واپس اسے روم میں لے کر آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت پریکٹس کی تھی اگر میں پرفارمنس کرتی تو مجھے میڈل ملتا یہاں یینگزو بھی پرفارمنس کر کے ایک میڈل جیت کر لیا ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے اب واپس سے میٹنگ کو کنٹینیو کیا جاتا ہے جس میں یینگزو کو ہی چیئرمن مان لیا جاتا ہے یینگزو سب کو ایک ٹاسک بتاتا ہے جس پہ سب کہتے ہیں کہ ہم یینگزو کا کہنا مانتے آئے ہیں اور انہی کا کہنا مانیں گے جس پہ یینگزو کہتا ہے کہ بہلے میری ایچ چھوٹی ہے لیکن میں آپ چیئرمن ہوں تو آپ لوگ کو میرا ہی کہنا ماننا چاہیے اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو مجھے ابھی بتا دے یینگزو سب سے بہت سٹریٹ فارور بات کرتا ہے اور کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور سب چھپ ہو جاتے ہیں وہیں اس کا اسسسٹنٹ بھی یینگزو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے کہ شاومنگ اینگزو کے لیے ایک روم تیار کر رہی ہوتی ہے اچانک سے اس کے پاس اس کی ڈیریکٹر کی کول آتی ہے اور وہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کسی ٹیانگ کونگ کو تم جانتی ہو وہ گھوم ہو گیا ہے شاومنگ یہ بات سنتے ہی اس کے پاس جاتی ہے وہ شاومنگ کو بتاتی ہے کہ تم نے اس بچے سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے ملنے آوگی لیکن تم نہیں آئی اور اس کی وجہ سے اس کے سارے دوست اسے جھوٹا کہتے ہیں اور وہ کہیں پر چلا گیا ہے وہیں ٹیانگ کونگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک بس اسٹیشن پر بیٹھا ہوتا ہے وہیں شاومنگ اور اس کی ڈیریکٹر ٹیانگ کونگ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ اسے کافی دیر ڈھونتی ہیں اور پھر اچانک انہیں ٹیانگ کونگ نظر آ جاتا ہے پھر یہ دونوں بھاگتے ہوئی اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے سارے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ آپ ہم سے ملنے آئیں گی لیکن آپ نہیں آئیں شاومنگ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اندہ ایسا بلکل بھی مت کرنا تمہاری ممہ بہت پریشان تھی اور میں اس ہفتے ضرور تم سے ملنے آؤں گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے یہ سن کر ٹیانگ کونگ خوش ہو جاتا ہے پھر شاومنگ اپنے گھر پر آ جاتی ہے شاومنگ کو گھر آتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے پھر وہ یینگزاؤ کے کمرے کے بھارے سے آواز سنتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے تو وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے وہ یہاں اگر اپنا کوٹ اتارتی ہے اور جیسے ہی لائٹ سون کرتی ہے تو یینگزاؤ یہی پر بیٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے یینگزاؤ اس پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں تھی تم کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں آئیں اور اب تم ٹائم دیکھو ایک بجنے والا ہے شاومنگ اسے ٹیانگ کانگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک بلائنڈ بچہ ہے اور وہ گھوم ہو گیا تھا تو میں اس کو ڈھوننے میں مدد کر رہی تھی اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہماری لائف ابھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تو یینگزاؤ اس پر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں شاومنگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا اور پھر اسے اس روم میں لے کر آتی ہے جو وہ صبح سے تیار کر رہی تھی شاومنگ نے یہ روم باکسنگ کے لئے تیار کیا تھا کیونکہ یینگزاؤ کو باکسنگ سے بہت لگاؤ ہے اس روم کو دیکھتے ہی یینگزاؤ کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن پھر اسے اچانک سب نے فادر کی دیت یاد آ جاتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاومنگ سے روڈلی بات کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے یہ سب کرنے سے میں تمہیں معاف نہیں کر دوں گا بہت افسوس ہوتا ہے لیکن وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور شاومنگ اپنے میڈل کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے اب نیکسین ہمیں سٹوڈیو کا دکھایا جاتا ہے یہاں پر شاومنگ کے چلڈرنز شو کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے شاومنگ میں پہلی والی بات نظر نہیں آ رہی ہوتی اور یہ بات سب ہی لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں شاومنگ اپنے ڈیریکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہیں کہ نہیں تم کرتی رہو اور ساتھی ینگزاؤ کے آفسس کا سین دکھایا جاتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کتنے میں اس کے پاس یین آتا ہے ایک فائل لے کر اور اس سے کہتا ہے کہ یہ بہت ارجنٹ فائل ہے تو آپ اسے دیکھ لیں ینگزاؤ جیسے یہ فائل دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ین کے ریزگنیشن لیٹر ہوتا ہے وجہ پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے فادر کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں لیکن اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے اس لئے میں یہ جوب کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا اسٹوڈیو کا سین دکھایا جاتا ہے کہ شاومنگ کا مینجر اسے ریٹ کلر کی ڈریسز دیتا ہے تو شاومنگ کہتی ہے کہ ابھی ابھی میرے انکل کی دیتھ ہوئی ہے اور میں ایسا کلر نہیں پہننا چاہتی جس پر ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہوسٹنگ شو ہے اور اوپر سے آرڈر آئے ہیں اس لئے تم ایسا کرنا پڑے گا وہیں یینگزہ اور یینٹی شاپ میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں یینگزہ اس سے کہتا ہے کہ میری کوئی گلفرن نہیں ہے اور اب اپنی لائف سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یینگزہ اس کی ڈیسیجن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے سے کہتا ہے کہ کبھی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا پھر یین اس کے آفیس سے چلے جاتا ہے لیکن پھر آدھے راستے سے ہی واپس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں یہ جوب نہیں چھوڑنا چاہتا کہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ میرا ریزگنیشن لیٹر ریجیکٹ کر دیا جائے وہ کہتا ہے کہ آپ کو میری اس وقت سکھ ضرورت ہے اس لئے میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یینگزہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کا ریزگنیشن لیٹر ٹرم کر دیتا ہے یینگزہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا میں زندگی بھر اس کا ہی رہوں گا پھر یینگزہ کے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہاری لائف میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اور تم کچھ ٹائم میں پروموٹ بھی ہو جاؤ گے نیکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ یینگزہ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر سامنے لگی سکرین پر پڑتی ہے یہاں پر شاومنگ ہوتی ہے وہ بھی ریڈ کلے کے ڈریس میں تو اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں کہتا وہی جیانگزی اپنے فادر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میری لائف کا مقصد تو صرف گھومنا ہے اس کے فادر کہتا ہے کہ تمہیں کمپنی میں جاپ کرنی ہوگی اور یانگزی کو ٹکڑ دینی ہوگی تو جیانگزی کہتا ہے کہ آپ اسے نہیں ہرا پائے اس لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تو کینگشین کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہاری لیے ہی کر رہا ہوں تاکہ تمہاری لائف بیٹر ہو سکے پھر جیانگزی آن سے چلا جاتا ہے اب رات کا سین دکھایا جاتا ہے کہ شاومنگ شوٹنگ سے اپنے گھر پر پہنچتی ہے وہ جیسے یہ اندر آتی ہے وہ دیکھتی ہے یہاں پر یانگزیو بیٹا ہے تو وہ اسے اگنور کرتے ہو اپنے روم میں جانے کی کرتی ہے لیکن یانگزیو اسے روک لیتا ہے اتنے میں یہاں پر شاگوئنگ بھی آ جاتا ہے لیکن یانگزیو کسی کی بے بات نہیں سنتا اور شاومنگ کا ہاتھ کھیجتے ہوئے کہیں پر لے جاتا ہے نیکسین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ دونوں یانگزیو کے فادر کی قبر پر آتے ہیں یانگزیو شاومنگ سے کہتا ہے کہ ابھی تو میرے باپ کو مرے ہوئے ٹائم بھی نہیں ہوا اور تم نے خوشیاں منانا شروع کر دی اور انگین کپڑے پہننا بھی شاومنگ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ایکسپلینیشن نہیں چاہیے پھر وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہے ہیں میں کبھی بھی اس انسان کو خوش ہونے نہیں دوں گا جو آپ کے جانے سے خوش ہیں گھر آ کر وہ باکسنگ کرنے لگتا ہے تو اس کے آگے شاومنگ آ جاتا ہے وہ شاومنگ سے باکسنگ کا پوچھتا ہے اور پھر یہ دونوں ساتھ پریکٹس کرتے ہیں جہاں شاومنگ بھی پیچھے نہیں رہتا اور بہت اچھی باکسنگ کرتا ہے اور بہت اچھے سے اس کو ہینڈل بھی کرتا ہے جبکہ اس نے باکسنگ سیکھی بھی نہیں ہوتی پھر وہ یانگزیو سے کہتا ہے کہ باس آپ کافی زیادہ تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر کا ریسٹ لے لیں وہی شاومنگ کے روم کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا فیس واش کر رہی ہوتی ہے پھر اپنے آپ کو میرر میں دیکھتی ہے تو اسے پرانا ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم کالج میں تھے تو یانگزیو پریکٹس کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے اور شاومنگ اس کی ہیلپ کرتی ہے پھر یہ دونوں مزاک کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے مزاک کو کالج کے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہزبن وائف ہیں شاومنگ اپنے روم سے نکلتی ہے تو شاومنگ اس کے پپی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پپی کو گود میں اٹھاتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے وہ گھر سے جانے لگتی ہے تو شاومنگنگ اسے روکتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں یانگزیو کے لیے باکسنگ کلپس لینے جا رہی ہوں پھر مارکٹ کا سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ یانگزیو کے لیے دو بہت خوبصورت سے گلپس خریدتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور سمان لے کر واپس آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی کار کو دیکھتی ہے کہ یہ دو بڑی گاڑیوں کے بیچ میں ہے اور نکلنے کی جگہ نہیں ہے وہ بہت آرام آرام سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی کار پیچھے ہٹ ہو جاتی ہے وہ کار سے اتر کر دیکھتی ہے تو یہاں پر بہت بڑا نقصان ہوا ہوتا ہے پھر وہ اپنے منیجر کو کال لگاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم جلدی آ جاؤ یہاں پر تمہاری ضرورت ہے اب جیانگزی یہاں پر چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کار جیانگزی کی ہے وہ جیسے ہی اپنی کار کو دیکھتا ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اس کی کار کا بمپر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ساتھ ہی کار پر ایک چٹ لگی ہوتی ہے تو وہ چٹ اٹھاتا ہے اور اسے پڑتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ شاومنگ نے کیا ہے تو وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اب نیکسین پھر سے سٹوڈیو کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر شاومنگ کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے شاومنگ دکھنے میں بہتی پیاری سے لگ رہی ہوتی ہے اور وہ فیری ٹیل سٹوری بتا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے سمان گر جاتا ہے تو شاومنگ اسے اٹھانے لگتی ہے اور ان کے پروڈیوسر اس سے غصہ ہو جاتے ہیں تو یہ مافی مانگتی ہے یہ لوگ بریک ٹائم میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کار اونر کی کال آتی ہے یہ ان سے بات کرنے کے لئے باہر جاتی ہے اور ان سے مافی بھی مانگتی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن تم یہاں سے بھاگی کیوں یہ تو ہٹ اینڈ رن کیس ہو گیا شاومنگ جیسے ہی سنتی ہے وہ ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی بلکہ ایمرجنسی تھی وہ شاومنگ سے کہتا ہے کہ تم مجھے لنچ ٹائم میں کہیں ملو ورنہ میں اسے ایزا ہٹ اینڈ رن کیس ہی لوں گا نیکسین آفیس کا دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ انٹرویو کے لئے آئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سنلنگ بھی ہوتی ہے جو یینگزاؤ کو بار میں ملی تھی یینگزاؤ یہاں پر آتا ہے اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سنلنگ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے وہ یینگزاؤ کو دیکھتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ جیسے وہ دونے دوسرے کو جانتے ہیں یینگزاؤ کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے لیکن وہ ریاکٹ نہیں کرتا یینگ اسے بتاتا ہے کہ ابھی تک جیانگزی نہیں آیا اسے بھی انٹرویو کیلئے آنا تھا جیانگزی پانچ منٹ لیٹ ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھی عورت اس پر حصہ کرنے لگتی ہیں جیانگزی انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات بلکل بھی نہیں سنتی پھر جیانگزی کھڑا ہوتا ہے اور گھڑی کا ٹائم پانچ منٹ پیچھے کر دیتا ہے یہ بات سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یینگشاؤ ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت سمارٹ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو ان لوگوں سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں پھر یہ لوگ جانے لگتے ہیں تو یینگشاؤ زیانگ جی کو روک لیتا ہے وہ جیانگزی سے ہیلپ کا کہتا ہے تو جیانگزی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا ہوں اپنا ایکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ انٹرویو سٹارٹ ہو گیا ہے اور جیانگزی اکیلہ انٹرویو دینے آتا ہے جیانگزی اچھے سے سمجھاتا ہے اور یہ بات سب کو پسند آتی ہے لیکن پھر یینگشاؤ اس سے کوششن کرتا ہے لنگ کھڑی ہوتی ہے پھر یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انٹرویوز کراتے ہیں کہ ہم وہاں پر ملے تھے یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سن لنگ کی انٹرویو کی باری کا ٹائم آ جاتا ہے سو گائز ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر ہاں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اب میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پارٹ میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بائی بائی to all of you and thank you so much for watching